سو یہ ہم نے اکورڈنگ ٹو دیکھا اے پہ تھے ہم تو اے سے یہ الگریدم ہمارے پاس اے پہ گیا ہے اور اے پہ سٹاپ کر گیا اسے لگا ہے کہ this is top of that hill تو وٹ اف یہ جو ایجنٹ ہے میرا یا جو میں جہاں خود کو لکیٹ کر اپا رہا ہوں اگر اسے میں جے نوڈ پہ کہتا ہوں اب اس لئے اگر میں اسے جے پہ کہوں گا تو اسے یہ پاتھ لینا چاہیے اور اسے پی تک آنا چاہیے سو لیٹسے ہمارا سو لیٹسے ہمارا الگریدم اس پہ وقت کرتا ہے یعنی سو آہ سٹیٹنگ جی ہے اس میں سٹارٹ باکی الگریدم کو میں کچھ میں نہیں کہہ رہا سکتے پہنٹ دیکھٹ سو یہ ہم نے دیکھا کہ کرنٹ سٹیٹڈ بے زیروہ اور اس کے پاس جب آپشن آیا آئی اور کے میں سے دوسرے کی کو سیلکٹ کیا کیونکہ کی اسے ایک بیٹر سٹیٹ پر لے کے جا رہا تھا اس کی سیلپ امپروومنٹ کر رہا تھا اس ٹیٹ کی سو اینڈ اسی طرح سے ہم دیکھتے گئے کیا کہ وہ اپورڈ موم ہوتے ہوتے تو پی پہ گیا جب تک اس کی جو ہے وہ بیس کنڈیشن نہیں آگئی اس سے زیادہ امپروومنٹ ہونی سکتی تب تک نے دیکھ لیا اور پی پہ جا کے ہمارے پا تھ یہ پا تھا گیا جے سے کے کے سے میں ایج کو کنسیڈر کرتا ہوں تو اگر میرا ایجنٹ اے پہ ہوتا ہوں تو obviously in that case سے ای پہ آنا چاہیے تو let me run that example as well یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ my current state is h with cost 1 so that's it h سے g سے f سے ہوتے ہوئے آپ کا algorithm h سے g سے f سے ہوتے ہوئے to the top so یہ آپ کے پاس ایک algorithm کی complete full fledge working ہے so اب اب جو task ہے جو task ہم نے as in بات کی تھی lecture میں وہ task یہ ہے کہ یہاں پہ اب ہمیں نہیں بتا کہ ہمارا جو ایجنٹ ہے وہ کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے یا یہاں پہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ random restart کا concept use کرتے ہوئے multiple agents اس اس space کے اندر لے کے آنے ہیں let's suppose ابھی تمہارا پاس ایک agent تھا ایک result آیا اور result میں ہم نے کیا کہا کہ اس کا جو path آ رہا ہے تو path میرے پاس اگر میں h پہ تھا تو e اس نے consider کیا ہے e is top of hill اور وہ ایک آہ اس نے state کا جہاں score بتا دیا کہ four is i s score p کا اور آپ کے پاس e جو ہے وہ آپ کے پاس state آ رہی ہے so اگر ہم اس کو ہٹا کے j جہاں ہم نے j کو دیکھا تھا تو obviously ہمارے پاس scenario different تھا ہمارے پاس p different آئی تھی اور جو current state اس کی ویلیو بھی different تھی جو maxima ویلیو تھی وہ different تھی آپ کا task یہ ہوگا کہ آپ اس space کے اندر multiple agents کو place کریں گے randomly ٹھیک ہے کوئی بھی assumption آپ use کر لیں randomly start کی اور آپ نے eventually four five agents کو اس میں populate کر کے اس پہ algorithm run کر کے تو آپ نے بتانا ہوگا کہ اب آپ کے پاس جو global maxima آیا ہے وہ کیا ہے یہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس آہ مطلب اس کا کوئی perfectly solution ہے کچھ اس طرح کے scenarios بھی ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس کس طرح کی peak ہے and you have all vicinity جو کہ آپ کو local maxima میں جو ہی پس آ رہی ہے اس میں probability بہت کم ہے کہ آپ کا agent یہاں پہ آئے explicitly اگر آپ خود سے mention نہیں کر دے اور یہ آپ بہت زیادہ static رہ کے نہیں کر سکتے تو there is a chance کہ کبھی آپ جو global maxima achieve کری نہ پاؤ but still you have to to populate like five five to six agents in that search space اور پھر آپ نے ہر agent کے respect سے اس کا یہ جو current score ہے وہ آ رہا ہوگا آپ کے پاس وہ compute کرنا ہے اور path آ رہا ہوگا so eventually آپ نے دیکھنا ہے کہ maximum value up current state کی کیا achieve کر رہے ہو ان پانچ random agent کے ساتھ اور پاتھ کیا لے رہا ہو so that's your task and that's about this hill climbing implementation in python